پاکستان لندن میں موجود ہیں جہاں پر تیاریاں مکمل ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس اور قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس شروع ہوگا قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس سے مطالق بتایا گیا ہے کہ شام ساڑھے پانچ بجے یہ اجلاس ہوگا وزیراعظم اس کی صدارت کریں گے دیکھ کر بہت کی مطاثر ہوا جس طرح سے مسلمان ہیں سب میں گلی دیتے آپ کی میں دیتے کہہ رہا ہی ہوں سمتا شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ وزیراعظم پاکستان گفتگو کر رہے امیڈیا سے اور ایسے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دعائے کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم پہنچے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن دو اہم اجلاس ہیں جن کی صدارت کریں گے قومی اقتصادی کاؤنسل اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ایسے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیراعظم کی کل سرجری ہے اور ایسے میں قوم سے اپیل کی گئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے مریعب نواز کی جانب سے خاص طور پر وزیراعظم کی جانب سے دعا کی جائے خصوصی طور پر اور یہی نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی ٹویٹر پر پیغام دیا گیا کہ ہماری دعائیں وزیراعظم کے ساتھ ہیں یہ دعا کی اور اب سابق افغان صادر حامد کرزی نے بھی وزیراعظم کے نام خط لکھا جو کہ وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہوا ہے اور وزیراعظم اس وقت پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے ہیں لندن میں کہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم تقریباً تین چھ چار گھنٹے تک ٹھہریں گے یہاں سے دو اجلاس کی صدارت ہوگی اور ویڈیو لنک کے ذریعے تمام طرح تمام کیا گیا ہے کیونکہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ وزیراعظم جب پاکستان میں موجود نہیں ہے بجٹ ہے ایک بڑا قومی معاملہ ہے تو ایسے میں بجٹ کی منظوری کون دیکھ اور قومی معاملات کو کون دیکھ رہا ہے کون چلا رہا ہے تو پھر وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے ایک لئر کیا گیا ترجمان وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے ایک لئر کیا گیا کہ وزیراعظم فرائز منصبی سے غافل نہیں ہے لندن میں موجود رہتے ہوئے بھی قومی معاملات دیکھ رہے ہیں امور سلطنت کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ وزیر آزم آج بیماری کی حالت میں بھی کل جو کہ سرجری ہے ان کی آج بیمار ہیں اور اس بیماری کی حالت میں بھی وہ پہنچے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن اور یہاں پر دو اہم اجلاس ہیں قومی اقتصادی کانسل کا ایک اجلاس ہے اور دوسرا اجلاس ہے وفاقی کابینہ کا جس میں بجٹ سے مطالق بات ہوگی بجٹ کی منظوری دی جائے گی ان دونوں اجلاس کی صدارت کریں گے آج وزیر آزم پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر آزم نواز شریف پہنچے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن اور ایسے میں میڈیا سے بات کرتے ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ دعائے کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ جن لوگوں نے دعا کی اور یہی نہیں بلکہ وزیر آزم کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر قومی معاملات پر نظر ہے اور جلد انشاءاللہ اس آپریشن کے بعد وطن واپس لوٹ کر ترقیاتی منصوبے اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی دوبارہ سے اسی طرح سے نگرانی ہوگی ان کو دوبارہ سے اسی طرح سے لے کر آگے چلا جائے گا وزیر آزم لندن میں موجود ہیں اور پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے ہیں جہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر آزم خطاب کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم صدارت کرنے جا رہے ہیں دو اہم اجلاسوں کی قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس ہے اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہے وزیر آزم پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے میڈیا سے گفتگو کی کیا کہنا تھا آپ کو سنوائیں گے کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کیا ہے جی پرامین سر الحمدللہ آپ دعا کیجئے گا پوری قوم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں میں پوری قوم کا بڑا احسان مند ہوں کہ وہ دعا کر رہے ہیں میں یہ پڑ بھی رہا ہوں وزیر آزم پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے ہیں میں لندن میں اور ایسے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی صحت سے متعلق جب پوچھا گیا تو ان کا ایک کہنا تھا کہ تمام دعائیں کرنے والے وہ لوگ میرے پاکستانی بھائی ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ایسے میں دیکھا گیا کہ وزیر آلہ پنجاب بھی ان کے ہمراہ پہنچے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وزیر آلہ پنجاب بھی قوم اقتصادی کاؤنسل اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر آزم لندن میں موجود ہیں صحت سے متعلق بات ہو رہی تھی وزیر آزم کی تو وزیر آزم کا یہ کہنا تھا کہ صحت بہتر ہے لیکن کل آپریشن ہے اور ایسے میں قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جو نے خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ دعائیں کر رہے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں وزیر آزم آج دو اہم اجلاس ہیں ان کی صدارت کرنے جا رہے ہیں کل وزیر آزم کی اوپن ہارٹ سرجری ہے اور آج وزیر آزم دو اہم اجلاس ہیں ان کی صدارت کریں گے قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے بجٹ کی آمد آمد ہے اور ایسے میں مختلف سیاسی حلقے یہ بات کر رہے تھے مختلف سیاسی رماؤں کی جانب سے بات کی گئی کہ کیا وزیر آزم لندن میں موجود رہتے ہوئے وفاقی کابینہ کا اجلاس بجٹ سے متعلق معاملات اور دیگر قومی معاملات ان کو بہتر طریقے سے سمحال پائیں گے بہتر طریقے سے لندن میں موجود رہتے ہوئے ان کے نگرانی کر پائیں گے تو ایسے میں ترجمان وزیر آزم ہاؤکس کی جانب سے یہ وضاحت پیش کی گئی کہ وزیر آزم لندن میں موجود ہیں اور وہاں سے تمام معاملات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ وزیر آزم دو اہم اجلاس قومی اقتصادی کامسل کا اجلاس اور وفاقی کابینہ کا اجلاس جس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی اس کی صدارت کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر آزم جب پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے تو ان کے ساتھ موجود تھے مقامی مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہے اور وہیں ساتھ ساتھ وزیر آلہ پنجاب بھی وزیر آزم کے ساتھ پہنچے پاکستانی ہائی کمیشن اور ایسے میں وزیر آزم نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں پوری قوم کا براہ احسان مند ہوں وزیر آزم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پوری قوم کا احسان مند ہو وزیر آزم پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے ہیں دو اہم اجلاس ہیں ان کی صدارت کریں گے اور میڈیا سے بات کرتے ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ دعائیں کریں گے